موسیقی اسلام علیکم خواتی نظرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال جس کا میرزبان جنہیت سلیم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ کے صدر مسٹر جو بائیڈن اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابق امریکی صدر باراک اوباما سر how are you feeling now ایک ہی کر رہے آج طبیعت کیسی ہے سنا تھا طبیعت کوئی نصاب ہے آل رائٹ آل رائٹ ان ٹھیک نی آپ کیسے جی میں آپ کو نظر نہیں آیا پتہ اوہ ککا میں یہاں پہ اینٹوں کی ٹرالی نہیں اتار نہیں آیا ہوا اوہ ساری ساری یار یہ بھی بیٹے ہوئے کیا نام تھا آپ کا لالالڈوالا نہیں نہیں آپ مجھے پتہ امریکہ کے صدر ہے کیا نام کیا تھا یار کیا نام تھا ایک ڈہ تیج ہویا اپتہ دنیا کے چیڑے مرجی ملخ میں چلے جاؤ آپ کو کوئی نہ کوئی پلا یا کوئی نہ کوئی بیلڈنگ ایسی جرور نظر آئے گی جس پہ ٹرمپو لکھا ہوگا اوہ ٹرمپ نام تھا ساری ساری آپ ہی پروگرام میں ساری لیں گے گفتگو کریں گے اور پتہ تیرا کی حیال میں اس کوڑی دا اببہ ہاں نہ لائے دا تھیان رکھن باستی پتہ میں ہلے بھی ریپوبکل کنوں میں ہی لیڈ کرنا ماں اور میں علان بھی کر دیتا اگڑا لیکشن میں پھر آرہی ہاں تو میں سارے بابے بو بے اٹھا دنے نے کس پنیاد پہ کس برتے پہ آپ اس خوش گمانی میں مبتلا ہیں دیکھتا ہے یا بیٹا کہ آج بابا بوٹ پاک دے لیا یا نا مری کی دو دو ہتھی پٹن ڈے امچارے اس بابے کو لو جوڑا دی درد دی مجونت مل سکت یا مری کا دی ترقی دا کو نسکھانی مل سکتا ہے بھول جواب بھول جواب ایک جان ہے ایک ملک ہے ایک بالٹی ہو سکتی ہے پالٹی نہیں ہو سکتی یک جان دو کالم ہے ہم ایک کالب نہیں بیکھی ہے جندا تو دو کرن لگا ایک کنا کالب ہے یا میں پوٹ تہینو داستما جنیاد اے لوکانے بچاریاں میں نو کھلال 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 چھڑکا تے آکھیا کہ چاچا کتھے ٹھوڑ گیا او چاچا بیشت کر آگیا سانو ٹرمپو اکی کار چھڑیا اب بیتے سے پوری دنیا تے ہوئے توئے ہو گئیا اکال دا مونڈا حالے جمع جمع چار دن ہوئے بجیریہ جم بڑیا تو آٹا کرکٹ آلا مونڈا بے کھوڑا جرہ اڈے مانگے پاپے نے اے پاپے تھا مو ہی آسا کہ مو ہوں نہ نکل جاندی جا یہاں تے جو تو بیا ہویا ہی نا تے دانگا مار کے کوڑی کلو ہاں کربائی سی یہاں مو بیندی ہی تے مو ہوں نہ نکل جاندی جا بے ہی رہا اڈے مانگے نے ہاں کرکٹ آلا مونڈے کھوڑا ہاں انہیں نا کر دی تی ہاں ترمپو بیٹھا سیٹ تے تے بیندہ پھر کھویں نا کر دا آپ کی تو بڑی دوستی تھی راہään کے اس کی تعالی تیم رامسان کے ساق ہے یہ آؤ تے اپنا nên گی ہاں ہاں chwara ہاں examine ڈے پ darle پاکٹ آopen ہاں ہاںLuc اپنا گیا آہا کھاندہ ہوتا میں بریانی دے پتی commencé ہوتے ہیں نہ دے پتے موں ملے کی گال ہوں ہ waking دے میں جننے مرے اڈے معدا پا اپنا اپنا پا Renee ہی آدے پا میں اٹاک کرنے والے آدے نہ ہی نہیں کرنی اینو تو پوتھ کو ٹاکھے آئے آدے دار پاس نہیں دیندہ اینو کتھوں نے دے دیںنے ہن آدے یہ ہوجے بابا تی آدے تو جا کے پچھے نا پائے جی نیازی باس کتھوں چال دیا ہے کہ انجھ باند ہو گئی ہے اگلے رسکیدی لائن دیا ہمیں پاسچ باد یہ راچ جان نکل جا見て کتھے ہمیں باؤٹی سامدے پھران گے پیٹو sont ہم تو حکومت کر رہے ہیں میں جاتا ہوں چانوں تو ہمارا ہی عزت ہوتی ہے گارٹ نہیں روکتا چائے لیکن رکھے ہیں پیسے میرا خیال ہے کہ جب آپ صدرتے ہیں اس پر گارٹ آپ کو روک دیتا ایک دو دفعہ اس میں گلتی ہوئی تھی دون چانوں میں رہے ہیں اب تو وائٹ آس میں گسٹا موجھے لگیں ہے جس کو چھیکا ہوں چھیکھے لیا وہ لیا جاتا ہے جس پر بسکوٹ بورڈ ہو کہ کھا رہا ہوں میں وائٹ آس میں بیٹھ کے اب یہ نہیں رہا آپ پہی بے حضر آئی نا دیزیں نی ستا کیا اور صرف اینے چی خوش ہے کہ میں بسکوٹ بول ہی نا بائٹا بائی کہ ساتھ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا ہوں بائٹا اس میں ہزار چینل ماما ٹی وی ہے ہاتھ اولا راکھوں نے سکینڈل برا دین ہے کسی سارا تین ٹی وی بیک دے دین ہے اوہ yes yes اسکینڈل بنان بلی کےڑی گالیا تو ایرے کڑو ہور ہونا بھی کیا اوہ نا کار بھی تو کی ساکڑا یہ ہو جے پاپے کڑو امید کوئی نہیں ہوندی یہ ہو جے بابا تو چابیاں تھے لے ڈیک پہننا تو شامی کار جاندہ کیونکہ کڑو کو دوجہ بندہ نہیں لانگتا چابی چوکے پڑھاندہ ہی نہیں بابا آپ نیما اس گلوں نہیں ہوندہ کے چوکڑا پہ جا بھی مسٹر ٹرمپ وہ بندہ بارا بارا گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے کام کرتا صرف ایک یا دو گھنٹے جم جا کے وہ ٹریننگ کرتے ہیں بس بس ایسے عظیم آدمی کو باتیں کرتے ہو جنیس صاحب وہ مزہ آ رہا ہے جو بائیڈن صاحب کے ساتھ زندگی کہا بارشاہ کی ساری ہیری آتے ہیں ان کو شفاق احمد صاحب اللہ بخشے ان کا تلقین شاہ ان کو زبانی یاد ہے ایک بال بانو دیا جنیاں کے سٹاں پاہ ان کو ان نے نا پاکستان چی بھی کسے کو نہیں ہونی ہے ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں تو پدھنی کڑے کڑے گانے انہوں نہیں گا ایسے کڑے گا لے دے بیورگ بابے کوڑتے سوفیت بس ہم دے کھاتے بھی نکل ہوں دے بات تو ہے امریکہ کی ترقی کی وہ روک گئی ہے اس نے کہا ہے امریکہ کی ترقی روک گئی ہے او میرے اگر ان کی ضعیف ان امریک کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اگر اگر اے ہے کہ جرت کے میں ہوئی کسے پجیری آیم دی امریکہ نو نا کرن دی یہ آپ ہوتے تو آپ کو زیادہ وہ اس سے زیادہ ہارش لفظوں میں شاڈ اپ کھول دے تھا جان دے پوتر اے تے چکر کرو بابے دی آنکھاں کھول دیا ہی نہیں اے ہندہ کو اکھاں بکھانا لہا سیدر بیٹھا تے تباہ ننلاک پتہ جاننا سی جنے سب امریکہ کی ترقی بھی اس نے لوگی ہے کیوں؟ اس نے کرونا پھلایا ہے میں اور بھائجان جو بائٹن نے تو گلی گلی جا کے اسی لوکانو بیکسین لائی ہے اچھو ہاں جی جو بائٹن نے بائن کو بیکسین نالی سرینج نی دبائی جا دی نا اے صرف روما دینے اے ہون جنہی بیکسین لانی ہی تہاں لائی ہے ہون دو ترہ ٹیکے انہوں بھی لبالبو اے ہونہی تے بہو گنالا ہویا ہے اے ہونہی تے بہو گنالا ہویا ہے پوتو جنہیت ایک گاڑ میں تے انہوں داست دما اگلا تے الیکشن آ لائنے تے پہتو امریکہ چکے میں ریپبلکان دی ہالالالا ہونی ہے اے نا پچ بچ جانا نیر نہیں آنا کہ ترے خلوتے ہیں ایک لیڈا آپ کا سارا کے اس بات پر تھا نا کہ انتخابات میں ڈھانگلی ہوئی ہے تحقیقات سامنے آگیں ہیں اٹلیسٹ مشیگن کے بارے میں تو انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ وہاں راتی برابر بھی ڈھانگلی نہیں ہوئی یہ بھی چوٹ ہے آج میں تین گال دس ہاں جیڑا مشی گاندی گال کر دیا نا مشی منو آب ملی یا میری تو ہم سائی یا تینوں پدہ میں آتے کلب میں جاگنی چکو کنی چکو کار دائی رہی نا اے مشی خان تو پاکستان کی ایکٹریس بھی ہے نا کو نئی یارو مشی ہو رہا و میرے ملی علی مشی ہو رہا او نا کیا پت اینا مینو روبرو پاکے تھانے کھڑ کے دراد رو کے میرے موہ بیاند بایا تاندلید ہوئیا دیکھو نا جنرے سب جو بائیڈن پاہنے آن دیں آن دیں آخوانستان تے فوجہ واپس ہماری کچ اس تو اچھا کم کی ہو سکتا ہے پاہنے لڑائی چگھڑے دنو اچھا نہیں سمیدے پھر اسرائیل نے جو فلسطین میں کیا ان کے اما پر وہ آہ 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 اونسنا اونسنا بولن جو کہ ہی نہیں تسی پوتے تے اللہ دا شکر کرو میں پون پہ اٹھانی تے ہونے نی لے بکے راکھ دے نا ہی توبانے ہاں آہ اuckle جو میرا پوتا علی بے ہاں میں دازنا میں اوہ گا لیا کہ پوری دنیا دے ہوتے جو تیمپرامینٹ بانگییي آنم باندہ چublikا صرح covid-19 ساری جندکی دے رہے ہیں تو اینہ ب Widě مگیا تو اگلے نا کر دیتی تیہی جائلوں دے رہے ہیں کالی سمجھیا اے پوتسار یا ٹرم پودیاں بار آنسان اچھا دیکھیں میری بات دنے جس بندے کبھی یہ دیکھنا ہو اس کا بیہیویر کیسا ہے اس کے سٹاف سے پوچھا جاتا ہے دیکھیں یہ جو تینوں آپ کے گارڈز ہیں یہ آپ کے ساتھ بھی تھے آپ کے اتنی غیبت کرتے تھے اور آپ جو بائیڈن کے ساتھ اتنے خوش ہیں کہ باپ کو بتا نہیں سکتے پتہ ہوتے ہیں اس کے لوگ خوش ہیں کہ بابا اٹھ دائی ساڑھے بارہ مجھے دوپہری پھر دو ٹائکیں ٹیچ کار آلے بابا سیٹ کر دیا پھر بار کٹ دیا ہلے ادھا کہیں تھا بابا کامڈی کر دا پھر ڈیڑھ کہیں تھا بابا نے توپ لبانی پہ دیا اس کے بعد دوبارہ سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے بابا نے توپ کے لبانی پہنے بابا نے کھٹمل پہنے میہا جی ہورتراندہ کسا کرو کھٹمل لے کر دا نکلوں نا جی میرا آملا جیڑا کڑی کو لی پہنچھ لیا ہے داہیرا کھاکو کنے بڑی ہیں اندھا ہمیں سورے دفتر ہے آسا جیدت باڑی کڑی ہے اب میری کڑی کے کچیڑی آپ نے ہی نہیں سیکٹری ایسے ہی بابا جی کا مزاک ہوڑا رہے ہیں بابا جی درخت پہ چڑکے خود مسواک اتار کے کرتے ہیں آہ باز ایک ورنہ ٹکے نہیں پاہنے ایٹی سونے درخت پہ چڑکے آپ مسواک لاؤں دے ایتا تھے پوتو پیشلے دینا ایچ پرنسپل سیکٹری میں نہیں ملیا اب میں حسنا آکا کا بابا کیسا جا رہی ہے کہ اندھا جی کام شمت کر دا کوئی نہیں میرے کڑو لطا ہی کٹل دا رہی جا اچھا دو پاہنے ایتونہ آر گیا ایتونہ سردہ ہی رہے گا سردہ ہی رہے گا اسی چلنے آن نران کھڑا آن نران کھڑا جانے چار سال ہوگا میں بڑی کڑی بل نہیں گیا ایتا ہی نیا میں جلنے ایک چھوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہی ہے اچھا بھائی جن جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوئے چھوٹا سا کہ جو انگریز دور کے جو شہراؤں کے یا شہروں کے نام ہیں وہ کب تبدیل ہوئے اور کچھ کی تبدیلی کامیاب ہوئی کچھ کی تبدیلی کامیابی سے ہم کے نار نہیں ہو سکی لوگ آج بھی پرانے ناموں سے یاد کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہم نے ایبٹ آباد کا ذکر کیا تھا سر جیمز ایبٹ کا ذکر کیا تھا اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ سر جیمز ایبٹ جو ہیں یہ ہزارہ کے اس وقت ہزارہ تھا پھر انہوں نے ایبٹ آباد اس کا نام بھی بعد ازان رکھا تو اس کے کمیشنرزیں سر جیمز ایبٹ اور یہ وہاں پہ ایبٹ آباد کی یا ہزارہ ڈوین کی جو تھی وہ سرزمین اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے سر جیمز ایبٹ اور پھر ایسا عشق کیا اور پھر عوام نے بھی ریسی پروکیٹ کیا وہ عشق جوابی عشق کیا ان سے اور وہ جوابی عشق کا عالم یہ تھا کہ آج بھی جو اس دور کے لوگ ہیں وہ یعنی بزرگ جو ہیں وہیں کرسے تک جب برطانیہ جاتے ہیں تو سر جیمز ایبٹ کی قبر پہ وہاں پہ سرے میں سرے کاؤنٹی میں ان کی قبر ہے وہاں پہ جا کے فاتحہ غانی کرتے ہیں ہم نے قیدے کے مطابق لنگر بھی ہوتا ہوگا اس دفعہ لینڈ جاؤ تو لگاؤ چکا لنگر ہی تو ان کی خوبی تھی سر جیمز ایبٹ نے جب یہاں سے ان کا اعتبادلہ ہو گیا رخصت ہوئے تو سر جیمز ایبٹ نے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ تین دن تک پورے علاقے کی انہوں نے زیافت کی تھی دعوت دعوت نیام تین دن تک اور اپنا جو کچھ تھا جو کچھ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملا تھا پروفیڈنٹ فنڈ ملا تھا جو کچھ ملا تھا وہ اس ایک دعوت پہ لگا دیا تھا اور بار بار اعلان کیا تھا کہ کوئی ریت نہیں کیا اور ہر دفعہ ایک یہ آواز آتی تھی سرشی میں رہ گیا اور وہ اس کی آواز گوگا دیلیت سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہاں ہیں وہ ایبٹس اچھا بات یہ ہے جب میں بتانے لگا تھا یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے محبت کہ وہ عوام کے دل میں اگر کسی حکمان کے دل میں عوام کی صحیح معنوں میں محبت ہو چاہے وہ بیگانہ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ پرائے ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ قبضے کا ہی حکم مخبوضہ علاقے پر اس نے قبضہ کیوں نہ کیا لیکن بہرحال اگر وہ عوام کو انسان سمجھتا ہے تو وہ محبت کا جواب بھی ملتا ہے اب عالم یہ ہے کہ وہاں پہ ایبٹ آباد میں جو سر جیمز ایبٹ کی جو بیلڈنگ تھی جو ان کا اپنا دفتر تھا وہ اب میوسپیلیٹی کا دفتر تھا تو پچھلے دنوں وہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ نے وہ دفتر گرانے کی کوشش کی آج اتنے سالوں کے بعد لوگوں نے وہاں پہ اتجاج کیا انہوں نے کہا ہم جیمز ایبٹ کا دفتر نہیں گرنے دیں گے لیکن بہرحال کنٹونمنٹ بورڈ تھا وہ انہوں نے گرا دیا پھر دفتر جیمز ایبٹ اپنی جگہ کنٹونمنٹ بورڈ اپنی جگہ ایک قصہ گزر چکا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی بات آج ہم جس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں بھائی جن آپ کراچی کے شہری جو ہے وہ ہرچند روڈ سے واقف ہے ہرچند روڈ سیٹھ ہرچند روڈ یہ بھی بالکل ایک ایسا ہی بندہ تھا جو کراچی کے شہریوں کے عشق میں مبتلا تھا خود سندھی تھا جامشوروں کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور اس بندے کی کراچی کے لیے اتنی زیادہ خدمات ہیں اتنی زیادہ خدمات ہیں کہ مطلب آپ دس منٹ پندرہ منٹ کے کسی سیگمنٹ میں آپ ان کی گنتی نہیں کر سکتے یہ انیس سو گیارہ سے لے کے انیس سو غالباً اکیس یا بائیس تک کراچی کے میر رہے تھے سیٹھ ہرچند رائے اچھا یہ سیٹھ بھی تھے بزنس مین بھی تھے اور پائے کے وکیل بھی تھے اچھا انہوں نے یہ انیس سو گیارہ سے لے کر انیس سو اکیس تک بطور میر کراچی انہوں نے اس وقت بھی کراچی کی خدمت کی اور اس سے پہلے بھی کراچی کی خدمت میں ہمیشہ آل یعنی کراچی کی خدمت میں یہ پیش پیش تھے وہاں پہ اٹھارہ سو چھانے میں غالباً کراچی میں تاؤن کی وبا پھیلی تھی تو سیٹھ ہرچند رائے نے اپنے ذاتی خرچ پہ سو بیڈز کا ہسپٹل بنایا تھا کارنٹائن کرنے کے لیے کارنٹینہ کے لیے یعنی ان مریضوں کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے ذاتی خرچ پہ انہوں نے اتنا بڑا ہسپٹل بنوائے پھر جب یہ میر بنے تو انہوں نے یہ 1911 میں بنے تو غالباً دو تین سال بعد 1913 میں انہوں نے کہ پورے کراچی میں انہوں نے گیس لائٹس لگوائی تھی وہ جو لٹکتی ہیں اوپر پول کے اوپر وہ گیس پورے کراچی کو انہوں نے روشن کر دیا تھا پھر ان کا کمال بتا کیا تھا ان کو واقعاً تن روشنیوں سے پیار تھا اور سیٹھ ہرچند رائے کے دور میں ہی کراچی کا نام جو تھا وہ روشنیوں کا شہر پڑ گیا تھا کیونکہ اس کے بعد پھر تین چار سال بعد جب بجلی آئی تو پھر انہوں نے ایک کراچی کو بجلی فراہم کی پھر انہوں نے ایک مرتبہ پھر جب الیکٹرسٹی آگئی تو وہ الیکٹرک پولز لگ گئے یہ وہ دور تھا جب بجلی کے جو پولز تھے روشنیوں کے پولز جو تھے اس وقت نیو یوک میں بھی خال خال تھے لیکن کراچی میں وہ پولز برمار تھی بھرے پڑے تھے باچی کے لیے اتنی خدمات تھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس دور کے عبدالستار افغانی یا نعمت اللہ خان تھے ان لوگوں نے کام کیے انہوں نے اس دور میں کیے تھے سیٹھ ہرچند رائے بلکہ آپ کے علم میں اضافہ بھی کروں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قائد عاظم نے اپنی وقالت کا آغاز جو ہے وہ بومبے سے کیا تھا یہ بات غلط ہے قائد عاظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو وقالت کا آغاز کراچی سے کیا تھا اور سیٹھ ہرچند رائے کے چیمبر سے کیا تھا ان کے لوگ چیمبر سے کیا تھا یعنی کہ سیٹھ ہرچند رائے صاحب خود وکیل بھی ہیں یہ وکیل بھی تھے بزنس من بھی تھے سار جی یہ بھی لنگر بانٹ سے تھے یہ ہندو تھے پرشاد بانٹ لیکن تمہیں کیا پرشاد ہو یہ وہ لوگ ہیں نا دنیا دیوی جراکھ فقیرہ ایسا بین کھلون کول ہمیں تے حسن سارے نا ہمیں تے رون آج کئی جبوں پہ یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ کئی جبوں پہ بزرگ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کے دن اللہ چنگہ تے انگریز دادہ اور اسی یہ واقعی ان لوگوں نے بڑی خدمت بھی کی ہوئی سیٹھ ہرچند رائے کو جدید کراچی کا معنی بھی کہا جاتا ہے جوٹ اچھے جی کراچی کے ایک اور کمیشنر بھی تھے سر مینسفیلڈ اور مینسفیلڈ سٹریٹ بھی ہے کراچی میں بلکہ کہنا چاہیے ہے یا پہلے تھی کچھ کا نہیں جا سکتا کیونکہ اس سٹریٹ کے تین اوفیشل یا انافیشل نام ہے ایک مینسفیلڈ سٹریٹ ہے یہاں پر اسلہے کی دکانے تھیں اور یہ جو آپ نام سنتے ہیں کراچی کی کئی فیملیز کے ساتھ بندوق والا یہ بندوق والا تھے سارے یہاں پہ پوری فیملیز کی دکانے تھیں اسلہے کی تو یہ مینسفیلڈ سٹریٹ پہ تھی تو یہ مینسفیلڈ سٹریٹ کو بعد ازا شاہ عبدالعلیم روڈ بھی رکھا گیا اس کا نام بعد میں بورا فیملی نے اپنے روحانی پیشوہ جو ہیں برحان الدین ان کے نام پہ برحان الدین روڈ بھی رکھ دیا نام تو کچھ کھشڑیز ہی پڑ گئی آج بھی اوفیشلی یا انافیشلی اس روڈ کے تینوں ہی نام ہیں لیکن لوگ آج اس روڈ کو یا سٹریٹ کو ان تینوں ناموں سے یاد نہیں کرتے بلکہ ظاہر نیاری والے کی گلی کہتے ہیں ہی اللہ ہاں موگے پھر نکڑا ہی کانگ تیرا لالنے چکر نہیں وہ اس وقت وہاں پہ مشہور ہوگی نا جی یہ تو اکثر جگہوں پہ ہے کہ کوئی چیز کھانے پینے کی یا کسی کی شاپ یا کسی کا ریسٹورنڈ مشہور ہو جائے تو لوگ نام بھول جاتے ہیں اس سڑک کا یا اس گلی کا وہ اس کے نام سے اسے یاد کرنا ہے شروع کر دیا اچھا ویسے یہ سر منس فیلڈ کی بھی کراچی کے لیے بڑی خدمات تھی بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سندھ کا جو پہلا ہائی سکول تھا وہ بھی کراچی میں منس فیلڈ کے دور میں بنا تھا پھر یہ منوڑا جو ہے منوڑا یہ منس فیلڈ کے دور میں بنا تھا اچھا پھر یہ منس فیلڈ کا ہی دور تھا ہے جب پہلی بار کراچی کا لندن سے ٹیلی گرافک رابطہ بنا تھا اچھا یہ جب بھی جنہے تم یہ گفتگو کرتے ہو اس حوالے سے یہ شہروں کے اور سڑکوں کے ناموں کے حوالے سے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ انگریز جو ہے وہ کیسا کھلی نظر والا آدمی تھا اس نے یہ نہیں کیا کہ صرف لاور پہ پیسہ لگا لیا یا صرف کراچی پہ پیسہ لگا لیا یا صرف تونسے پہ پیسہ لگا لیا یا تونسے پہ لگا لیا یا چونسے پہ لگا لیا اس نے ہر شہر کی طرف توجہ دی لیکن آپ کہ مسٹر ایبٹ ایبٹ آباد رکھ گیا اور پھر گلگت بلگتستان ہزارہ یہ وہ ہر جگہ وہ لوگ گئے ہیں ہر شہر میں انہوں نے بے انتہا کام کی بے انتہا ہر شہر کے اندر آج انگریز کے نام ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان پیبلز پارٹی کے انتہائی سینئر اینما بہترم جناب یوسف رضا گلانی صاحب جن کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ ان کو پنجاب میں کوئی بہت ہی اہم ذمہ داری ملنے جا رہی ہے ست کے اسلام علیکم سیر مالیکم السلام جنیت صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مجھے اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم یوسف رضا گلانی بھی رہ چکا ہے بہترین خوش نصیبی سیر یہاں میں یہ بھی گلا کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا میڈیا قومی اسمبلی کا الیکشن تو دھڑا دھڑ دکھاتا ہے اب تو قومی اسمبلی کے چہرے اس طرح یاد ہو گئے ہیں جیسے باپ کے سکوٹر کی آواز بچوں کو یاد ہو جاتی ہے مگر سینٹ میں آپ کے چینلوں کے کیمرے کبھی بھی نہیں آئے کبھی اکا دکا آئے بھی ہے تو وہ تھوڑی سی کوریج کرتے ہیں جبکہ آپ بھی جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ ایک سینئر صاحب ہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر جو ہے وہ سب سے ماشاءاللہ افضل ایوان ہوتا ہے تو یہ اپنے کیمرے والوں کو بتائیں کہ یہ سینئر کے اجلاس پہ کیوں نہیں آتے اوٹھے کیڑا بو ایچ کھوتا بجا ہوتا ہے جنیس صاحب سار جی کو ذمہ داری کون سی ملنے ملی ہے ظاہر ہے کوئی سیاسی ذمہ داری ملے گی اور کوئی ایکسین شادرہ تو نہیں لگ رہے نا شاہ جی یہ میرا خیال ہے آپ نے جگت کی میں سیریس کہہ رہو سیاسی ذمہ داری ملے گی جورت نہیں ہو سکتی کہ ایک سابق وزیر آزم کو آپ ایکسین لگوائیں ذمہ داری ہے نا سر سرکاری ذمہ داری کہیں پر بھی لیکن آپ خود آپ لوگ کہتے کہ ہم نے تو قومی خدمت کرنی ہے جس جگہ پہ بکھڑا کر دیں ہمیں نہیں تو وابنہ دے دفتر اشترانہ باؤ اوپر سے گرمیوں کا موسم ہے آج کل وابنہ کو گالیاں بڑی پڑتی لیکن جنید صاحب گلانی صاحب کی پرسنیلیٹی ایسی ہے کہ میری نظر میں آج تک یہ وزیر آزم ہی ہے بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہ لوگوں کی محبت ہمارے لیے کیسی ہے یہ ان کی محبت ہے یہ کوئی ان کی کبزوری کی وجہ نہیں آپ جھکتوں کی طرف آتے ہیں میں تو بالکل پوائنٹ آپ سے پولٹیکل کوئسٹن پوچھ رہا ہوں دیکھیں زرداری صاحب لاہورت شریف لائے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کو مقدوم فیصل صالح آیات کو اور مقدوم احمد نمود کو تینوں کو کوئی بڑی ذمہ داریاں ملنے جا رہی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے کتنی اور اوپر سے اہم ذمہ داریاں تین آدمی لے رہے تو وہ کتنی کوئے سے آئے گی گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ انگلیش میں کہہ دے تو اچھا ہے چونکہ گنجی اور نچوڑے اچھا نہیں لگتا تو میں یہ کہنا چاہتا ہو کہ سب سے پہلی بات جو میں نے کرنی تھی وہ تو یہ دوسری میں بات آپ کے شو میں یہ کرنا چاہتا ہو جو بلاول صاحب نے انکشاف کیا شاہ ویبود قریشی کی حوالے سے وہ انتہائی آہم ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ شاہ ویبود ان کے ملتیں کرتے رہے کہ یوسف رضا گلانی کی جگہ مجھے وزیر اعظم بلا مگر آگے سے بلاول صاحب نے ان کو یہی کہا تھا کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا تو پھر وہی والی بات گنجی تو ویگی کی تینے چھوڑے گی چونکہ شاہ ویبود کے پاس نہ اتنا ذہن ہے اور نہ اتنی اپروچ ہے کہ وہ وزیر اعظم کا منصف سوال خوارجا کر دیا جس طرح بہکبہ خوارجا خوار ہو رہا ہے اس کو خوارجا کی بجائے خوارجا کہنا چاہیے لیکن شاہ جی بلو لائننگ والا سوٹ جو آپ پہ ججتا تھا کسی وزیر اعظم پہ سوٹ نہیں کیا شاہ جی میں آپ کو صاف صاف بتاؤ اس کو آنے سے پہلے کسی نے بتا دیا کہ شاہ جی اپنی گاڑی میں دو آموں کی پیٹیا لے سوٹ بات میں آپ کو فرینک بتا رہی کوئی بات نہیں اس بیچارے کو بھی حق ہے آپ جوس دیکھا مگر بیٹے پکڑنے کا کوئی اور تو تم جوس سکو گے کیونکہ اس کا وزن ہوتا ہے تو بات ہو رہی تھی شاہ بیموت کریش اس کی واقعی میری کرسی پہ نظر تھی اس لیے میں پانچ سال پورے نہیں کر سکا کہ اس کی نظر جو ہے وہ پتھر پال نظر ہے اچھا یہ بھائی ہے کہ یہ آسف زرداری صاحب کا دورہ پنجاب تھا اس کی آؤٹ پٹ کیا نتیجہ کیا نکلے گا دیکھیں میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ دورہ بڑا کام یاب رہا زرداری صاحب جس کی طرف بھی گئے انہوں نے چائے کے ساتھ بسکوٹ اور کےک بھی رکھے اور آپ یہ سمجھتے ہیں ساری لوگ کہ چائے کے ساتھ بسکوٹ اور کےک پیش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے پہ بڑے خوش ہے جو کسی کے آنے پہ خوش نہ ہو وہ سادھی چائے پھلاتا ہے اور شاہی جس نے بات نہ مانی ہو وہ دروازے پہ کھڑا ہوگی کہہ دیتا ہے ملکل آپ ٹھیک بات کر اور چی جائے کہ آپ کو چائے پھلائی جائے اور ساتھ وہ والا کیک ہو جس کے اوپر وہ لال لال ڈونڈیاں بھی بڑی ہو جب سے زرداری صاحب نے آپ کو یہ ذمہ داری تفویز کی ہے آپ کے گھر پہ ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈرز اور جو متوقع امیدوار پیپلز پارٹی کے جو جن کی چاہ بنا بنا کہ میں تھکا گیا میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ ہزاروں کے ساتھ جو ہسے ہے آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیئے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے اور وہ پاکستان کا پاپولیشن کے حوالے سے دوسرا بڑا صوبہ تو تو اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آنے والی اور انشاءاللہ اس دفعہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو میں آپ کو یہ حلفت کہہ سکتا ہوں کہ ہم عباب کی اتنی خدمت کریں گے کہ انشاءاللہ بھٹو پھر صدیو جیئے گا جیئے بھٹو گیٹ کو جی سہی گاڑی میں سے آپ کی پیٹیاں نکال لاؤ یہ ست کی سبس میرے والی رہنے دینی چاہیی ان کی نکالنا ہے نہیں آپ کے لیے لائے بھی نہیں ہمیں پتہ ہیں آپ پیٹیاں ہم اپنے آپ ضائع نہیں کرتے نظر یا مجھے لینے ایک چوٹا سمکتا مارے ساتھ رہیے اچھے یار یہ اکسر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں بد تہذیبیوں میں مگر میں اس لیے رپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ چلو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یاد دہانی کے طور پر بات کرنی ہوتی ہے کوئی لیکچر تو نہیں دی رہی ہوتی ہے یہ جو صفائی والا مسئلہ ہے نا صفائی نصف ایمان ہے میرا خیال ہے کہ ہم پاکستانیوں کا نصف ایمان جو ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے ہم نہیں سیدھے ہو رہے نہیں بات سن رہے نہیں عمل کر رہے کہ آج بھی اتنا شور ہونے کے باوجود آج بھی آپ کسی پبلک لیٹرین میں جائیں آپ کسی پبلک پلیس پہ چلے جائیں ایون آپ کسی باغ میں کسی پارک پہ سیر کے لیے چلے جائیں پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ سمجھ رہے سمجھ نہیں آرہی یہ پچھلے دنوں وہ بریٹش امبیسیڈر نے وہ کودہ کٹھا کر کے تصویر بنا کے تو سوشل میڈیا پہ پھینک کے ہمیں شرم دلائی اس کے باوجود آج تک کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ یا سب نے اکٹھے ہو یا سیر کرنے کے لئے آتے ہیں یا بچے کھیلنے کے لئے آتے ہیں یار جو کوئی ان کے پاس کوڑا کرکٹ کوئی فالتو چیز ہوتی ہے بڑے رام سے پہنک دیتے ہیں یہ کوئی خیال ہی نہیں کسی کو ہوتا کہ میں یہ چیز جیب میں ڈال لوں یہ کاغذ یا یہ شاپر یا یہ لفافہ جیب میں ڈال لوں جہاں پہ مجھے نظر آئے گا ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ گوروں کے خواتین تک مرد سڑک کے اوپر اگر کوئی کتہ لے کے جا رہا اور وہ گند کر دے تو وہ اٹھا لیتے ہیں وہ کتہ اگر ساتھ ہو تو انہوں نے جیب میں بقاعدہ گلوز رکھے ہوتے ہیں اور شاپر رکھا ہوتا ہے وہ کبھی بھی سڑک کے اوپر کبھی کوئی جانور ایسا کام کر دے تو وہ فوری طور پہ بلا ججک بلا شرم بغیر کسی شرم کے وہ فوری طور پہ اسے صاف کرتے ہیں یہاں تک اگر اچھی بلی سیولائز اور ترقی یافتہ قوم ایسے کر سکتی ہے تو ہمیں کیا موت پڑی ہوئی ہے ہم کس بات کے آکڑ کے پھر رہے ہیں ہمیں کس بات کا مان ہے یا کس بات کی ہمیں اپنا شرم آتی سمجھ نہیں آتی پبلک پلیسز پہ چلے جائیں اول تو پبلک باتروم لیٹری نے پبلک ٹائلٹ ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے جو کہ ہونے چاہیے پونے ملک شگر پونے ملک بلیڈ پریشر یار اس بیماریوں کے جو مریض ہیں ان کے لیے واشوم ان کے لیے پانی کے نل ان کے لیے اس طرح کی چیز بہت اہم ہے مگر کہیں بھی آپ کو آگے اس کی وہ حالت کرتے ہیں کہ آنے والا بندہ جو ہے اس کو اللہ ماف کرے مطلی شروع ہو جاتی دل خراب ہونا شروع ہو جاتا وہاں کھڑا ہونا مشکل وہ پھر طالعہ لگانے مجبور ہو جاتے ہاں جی طالعہ بھی لگائے تو کون باز آتا ہے یار میں حیران ہوتا ہوں کہ جم شوپے پر رکھا ہو اسی طرح چلے جاتے ہوں یار خود آکے واسطے وہاں سے اٹھا کے دس میں پھینک دو تمہارے ہاتھ چھوٹ جائیں گے آپ ظاہر جم میں جانے والے لوگ تو کم از کم پڑے لکھے اور مالدار لوگ مال بھی کچھ نہیں ہمارے زینوں کا بنا سکا دولت بھی ہمارے زینوں کو نہیں بدل سکی ہمیں اتری تمیز نہیں سکھا سکھا پڑے لکھے کیا تفریق ہے تعلیمی اداروں میں دیکھ لو تعلیم اداروں میں تو بہرحال پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہاں تم گندگی کا صفائی کا عالم دیکھ لوگ کیا ہے یار اچھی بڑی مہنگی گاڑی اس میں سے میں نے دیکھا کہ شاہ پر باہر آرہا ہے اچھی بڑی مہنگی گاڑی تین کروڑ دی گاڑی ہے باہر شاہ پر سوڑ دی تا چوری صاحب نے ملک صاحب نے باٹ صاحب نے خاجہ صاحب سب سے بڑا جرم ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے گندگی پھیلاتے ہیں باہر پھینکتے ہیں جس بچے کے سامنے ہم یہ حرکت فرما رہے ہیں وہ بڑا ہو کہ خاک صفائی کا خیال رکھے آپ کتنی آسان سی بات ہے کہ آپ اپنے گاڑی میں ہی نیچے پھینک دیں جب آپ گھر جائیں گے گاڑی کھڑی کریں گے آپ کے پاس سات تٹھ ڈرائیور ہوں گے آپ خود ہوں گے آپ وہاں سے کٹھا کر گھر اس میں کون سی سائنس ہے کہ میں کہاں پھینک گھو اگر شاپر آپ نے کھالی ہے یا خالی آپ کے پاس ہڈیاں یا کچھ ہے اس کو شاپر کو یہ تھا آج کا اس پہ آج کی چھوٹی سی بات یہ کوئی تدبیر کرو وقت کرو کو یارو کوئی تدبیر کرو وقت کرو کو یارو صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگے انشاءاللہ کل اللہ حافظ